ڈراما سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر نئی آنی والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اپیسوڈ کے سٹارٹ میں دکھایا جاتا ہے کہ نام سنگ اسکول سے بہار آتا ہے تو ہیانگ سنگ اسے کہتا ہے کہ تمہاری لائف میں جو بھی انپورٹن چیز ہے وہ بہت زیادہ چھوٹی ہے ساتھی اسے پوچھتا ہے کہ آیا کوئی ایسی چیز ہے جو تمہاری لائف میں بڑی ہو جس میں نام سنگ کوئی جواب نہیں دیتا اور اس کی آنکھوں میں آسو ہوتے ہیں تو ہیانگ سنگ کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید اسکول ہوگا یہ سن کے نام سنگ کہتا ہے کہ میری زندگی میں اسکول کے بعد جو قیمتی چیز ہے وہ تم ہو یو باسٹرڈ اور یہ کہہ کے وہاں سے چلا جاتا ہے پھر نام سنگ راستے میں اپنی پاسٹ لائف کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے ساتھی وہ سوچتا ہے کہ ہیانگ سنگ سے میری کس طرح ملاقات ہوئی یہ دونوں آپس میں بچپن کے دوست تھے اور کافی زیادہ انجوائے کرتے تھے یہ سوچ سوچ کے ہیانگ سنگ بھی بہت زیادہ سیڈ ہو رہا ہوتا ہے ساتھی نام سنگ بھی رو رہا ہوتا ہے ان سے اپسین سے پتا چلتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسری کی دوستی کوہ سے زیادہ مس کرتے ہیں مگر کسی مجبوری کی وجہ سے یہ دونوں ایک دوسرے سے بہت دور ہیں پھر ہمیں صبح کا سین دکھایا جاتا ہے مز جنگ سکول کے بارے کھڑی ہوتی ہیں اتنے میں ہیانگ سنگ کے پاس آتا ہے ساتھی بھی ہیانگ سنگ سے کہتی ہیں کہ مجھے لگا ہی تھا کہ تم آج سکول جلدی آوگی پھر وہ اسے نام سنگ کے بارے میں بتاتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ تمہیں پتا ہے کہ نام سنگ نے سکول چھوڑ دیا ہے اور وہ اب سے سکول نہیں آئے گا پھر ہیانگ سنگ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے ساتھی بھی کہتا ہے کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ اس کی لائپ کا میٹر ہے پھر ہمیں کلاس کا سین دکھایا جاتا ہے ٹیچر کینگ کلاس میں آتے ہیں لیکن کوئی بھی اٹینشن کے لئے کھڑا نہیں ہوتا پھر اتنے میں کلاس ختم ہوتی ہے تو ہاکیون کھڑی ہوتی ہے اور وہ اٹینشن کرواتی ہے یہ دیکھ کے سر شکریہ دا کرتے ہیں پھر اتنے میں ہاکیون کلاس سے بہار آتی ہے اور وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے پھر وہ نام سنگ کو میسج کرتی ہے وہ نام سنگ کے کہتی ہے کہ تم کہاں ہو تم اسکول کیوں نہیں آ رہے ساتھی اس سے کہتی ہے کہ تم فوراں اسکول آ جاؤ لیکن نام سنگ کسی کے بھی میسج کا کوئی ریپلائی نہیں کر رہا ہوتا اتنے میں وہاں کنگ جو آ جاتی ہے کنگ جو یہ دیکھ کے بہت حیران ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ سب کیا چل رہا ہے تم نام سنگ کو میسج کر رہی ہو تم بہت زیادہ بدل گئی ہو یونگ سو اتنے زیادہ سیڈ ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی بات کا جواب نہیں دے رہی ہوتی نیکسٹر میں کلاس کا سین دکھاتے ہیں اس کی کلاس پہلو اسکنگ جو سے پوچھتے ہیں کیا تم نے میسج کیا نام سنگ کو تو جس پہ کنگ جو کہتی ہے کہ نہیں وہ میرے میسج کا ریپلائی نہیں کر رہا ساتھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایسا کیا مسئلہ ہے کہ جو سکول نہیں آ رہا جس میں سے کہتا ہے کہ شاید وہ یونگ سنگ کی وجہ سے سکول نہیں آ رہا اور ان لوگوں کی باتیں یونگ سنگ بھی سن رہا ہوتا ہے ساتھی ہاکیون بھی ان کی باتیں سن رہی ہوتی ہے اتنے میں ہو جنگ کلاس میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ کلاس میں بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے وہ یونگ سنگ کو تنگ کرنے کے لئے دونوں فینس آن کر دیتا ہے ہاکیون سٹیڈیز کر رہی ہوتی ہے اور ان سب سے بہت زیادہ ایریٹیٹ ہوتی ہے تو وہ اٹھ کے نئی ہونگ جو کے پاس جاتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ فینس آف کرو جس پہ ہونگ جو کہتا ہے کہ میں نے کہاں ناکی گرمی ہو رہی ہے ہاکیون اسے دو تین بار کہتی ہے مگر ہونگ جو نہیں سنتا الٹا اسے دھکا دیتا ہے یہ دیکھ کے ہونگ سنگ کھڑا ہوتا ہے اور جا کے فین آف کر دیتا ہے اور یہ سب کچھ ہو جنگ سے برداشت نہیں ہوتا تو وہ ہونگ سو کے ساتھ بتتمیزی کرنے لگتا ہے لیکن ہونگ سو اسے کسی بھی بات کا جواب نہیں دیتا ہونگ سو اس کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے تو ہو جنگ کہتا ہے کہ میتر اس طرح سے کیسے دیکھ رہے ہو اتنے میں ہو جنگ کے دوست آ جاتے ہیں اور اسے روکتے ہیں اور اسے لے کر وہاں سے بھار چلی جاتے ہیں اور ہونگ سو بھی آ کے اپنی جگہ پر بیٹھ جاتا ہے دوسرے طرف ہمیں دکھا آتے ہیں کہ ٹیچر کینگ نام سونگ سے ملنے کے لئے پیٹرول پمپے جاتے ہیں لیکن نام سونگ ان سے ملنے سے منع کر دیتا ہے اسی ویسے وہ گاڑیوں کے بیچ میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور راستے کو بلوک کر دیتے ہیں ساتھ ہی اس جگہ کے مینجر بھی وہاں آ جاتا ہے اور وہ نام سونگ کو کہتا ہے کہ پلیس تم جا کے مل لو یہاں پر لوگ کے لرش لگ گیا ہے پھر ٹیچر کینگ گاڑی میں جا کے بیٹھتے ہیں اور نام سونگ کو انگلی سے اشارہ کرتے ہیں یہ دیکھ کے وہاں کے مینجر کہتے ہیں کہ تم جاؤ آج میں تمہیں آف دیتا ہوں وہ زبردستی نام سونگ کو ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں پھر نام سونگ آگے گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے یہ دونوں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں پھر ٹیچر کینگ گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں اور گاڑی کو اسکول کی طرف لے کر آتے ہیں گاڑی سے اترنے کے بعد وہ نام سونگ سے کہتے ہیں کہ چلو اندر چلتے ہیں لیکن نام سونگ وہاں سے باہر جانے لگتا ہے پھر ٹیچر کینگ کہتے ہیں کہ تمہیں نہیں لگتا ہے کہ یہ انفیر ہے ساتھی وہ نام سونگ کو بہت سمجھاتے ہیں ساتھی وہ سمجھاتے ہیں کہ پڑھائی لکھائی بہت ضروری ہے تم چاہو تو یہ جوب بھی کنٹینیو رکھ سکتے ہو ابھی تمہیں سمجھ نہیں آرہی کہ پڑھائی کی کیا قیمت ہے لیکن بعد میں جب تمہیں سمجھ آئے گی تو بہت زیادہ دیر ہو چکی ہوگی تمہارا جو بھی میٹر ہو تمہیں اس سے سپرٹ رکھنا چاہیے وہ نام سونگ کو بہت سمجھاتے ہیں لیکن نام سونگ نہیں مانتا ہے پھر وہ نام سونگ کو لیٹر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس پر تمہارے فادر کے سگنیچر چاہیے پھر نام سونگ وہاں سے بہار آتا ہے اور رکے سکول کو دیکھنے لگتا ہے اسے سکول کی بہت زیادہ یاد آ رہی ہوتی ہے دوسرے طرح ہمیں ٹیچر جنگ کا دکھاتے ہیں ٹیچر جنگ نام سونگ سے ملنے آتی ہیں یہ دیکھ کے نام سونگ بہت زیادہ حیران رہ جاتا ہے پھر نام سونگ ان کے پاس آتا ہے تو ٹیچر پوچھتی ہیں کیا تم نے واقعی سکول چھوڑ دیا ہے جس پہ نام سونگ کچھ نہیں کہتا پھر وہ نام سونگ سے کہتی ہیں کہ میں تم سے یہ آخری بار پوچھ رہی ہوں جس پہ نام سونگ ہاں کر دیتا ہے یہ سنکے وہ بھی نام سونگ سے کہتی ہیں کہ میں تمہارے فادر سے بات کروں گی پھر میں ڈیسائیڈ کروں گی اور یہ کہہ کہ وہ وہاں سے چلی جاتی ہیں پھر ہمیں کلاس کا سین دکھاتے ہیں ہاں کیون کلاس کو صاف کر رہی ہوتی ہے باقی کچھ لوگ بیٹھ کے فن کر رہے ہوتے ہیں مینکیوز کے پاس جاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ نام سونگ سکول کیوں نہیں آ رہا جس پہ کنگ جو کہتی ہے کہ ہمیں بھی نہیں پتا نام سونگ کہ ہم نے کال کی مگر وہ ہماری کال بھی ریسیو نہیں کر رہا اتنے میں وہاں ہوجنگ آ جاتا ہے اور وہ وہاں کے سٹوڈنس کو پریشان کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اپنے انگلیش کی بک ادھار دے دو جس پہ رننے والا سٹوڈنس بھی ہیونگ سو کے وجہ سے کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں بک تمہیں نہیں دے سکتا ساتھی وہ کہتا ہے کہ تم اپنی آپ کو ادھار رکھو میں اپنی بک گروی دے دوں گا پھر ہوجنگ دوسرے سٹوڈنس سے بک مانگتا ہے جس پہ وہ منع کر دیتا ہے اور ساتھی کہتا ہے کہ جب ہیونگ سو مجھے اجازت دے گا تو پھر میں اس بارے میں سوچوں گا ان لوگوں کی باتیں سن کے ہوجنگ کو خصہ آنے لگتا ہے ساتھی ہیونگ سو بھی اٹھ کے کلاس سے باہر چلے جاتا ہے جس پہ ہوجنگ اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ میں اس ہیونگ سو کو برباد کر دوں گا دوسری طرف میں دکھا آتے ہیں کہ ہیونگ سو باہر کھڑا سگرٹ پی رہا ہوتا ہے اور ہیونگ سو وہاں پہ کچھرہ ڈالنے کے لئے آتی ہے ہاکیون کچھرہ ڈال کے وہاں سے جانے لگتی ہے کہ اچانک سے رکھتی ہے اور اس سے کہتی ہے دام سونگ یہاں کیوں نہیں ہے جس پہ ہیونگ سو کہتا ہے کہ تم یہ مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو ہاکیون کہتی ہے کہ مجھے پاکر نہ سمجھو تمہارے علاوہ کوئی اور ریزن نہیں ہو سکتا اور اس نے اچانک سے سکول آنا بن کیا ہے اس کے پیچھے ضرور تم ہی وجہ ہو تو تم کیوں نہیں چھوڑ دیتے سکول اور اس سے تم لوگ کی لڑائی بھی ختم ہو جائے گی پھر ہاکیون آتی ہے اور اس کی سگرٹ لے کے نیچے پھیک دیتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ اگریسیو بننے کے اکٹنگ ختم کر دو اور اب تم بچے نہیں رہے جس پہ ہیونگ سو کہتا ہے کہ تم اس سے بات کرتے ہوئے ڈر نہیں رہی جس پہ ہاکیون نے اسے کہا تھی کہ تم سے بات کرتے ہوئے کیوں ڈر تم میں ایسا کیا ہے بس تم ایک بگڑے ہوئے بچے ہو یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے ہیونگ سو کو کافی زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے لیکن وہ پھر بھی کچھ نہیں کہتا پھر دکھاتے ہیں کہ نام سوگ نز جنگ کے پاس آتا ہے پھر وہ کہتی ہیں کہ اپنے فادر کو بلاؤ جو نمبر میرے پاس ہے وہ کام نہیں کر رہا پھر نام سوگ انہیں اپنا موبائل دیتا ہے اور وہ کال کرنے کے لیے نمبر ملائی رہی ہوتی ہیں کہ اتنے میں ٹیچر کینگ آ جاتے ہیں پھر ٹیچر کینگ کہتے ہیں کہ مجھے پانچ منٹ چاہیئے مجھے نام سوگ سے کچھ بات کرنی ہے جیسی وہ نام سوگ کو لے کے بھارے نکل رہے ہوتے ہیں تو یہ دیکھتا ہے کہ ہیونگ سو بھی وہیں کھڑا ہے ٹیچر کینگ نے ہیونگ سو کے بھی بھولایا ہوتا ہے پھر وہ ان دونوں سے کہتے ہیں کہ مجھو فالو کرو یہ سن کے نام سوگ وہاں سے جانے رکھتا ہے پھر وہ نام سوگ کو کہتے ہیں کہ جب میں تمہیں ماروں گا تب ہی تو مجھو فالو کرو گے یہ سن کے نام سوگ رک جاتا ہے پھر ٹیچر کینگ کہتے ہیں کہ میں نے کہا نہ کہ مجھو فالو کرو پھر وہ ان دونوں کو لے کے جم کی کلاس میں آتے ہیں پھر وہ ان دونوں کے ہاتھ میں وائپر دے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا انہا کہ پورا فرد صاف کرو یہ سن کے نام سوگ کہتے ہیں کہ آپ کسی کو کاپی کر رہے ہیں جس پہ ٹیچر کینگ کہتے ہیں کہ میں بھلے کسی کو کاپی کر رہا ہوں لیکن تم دونوں یہ فلور صاف کرے بغیر یہاں سے نہیں جاؤ گے وہ یہ کہہ کہ وہاں سے جانے لگتے ہیں ساتھی وہ کہتے ہیں کہ اگر تم دونوں میں سے جس نے میری بات نہیں مانی تو اس کے لئے اچھا نہیں ہوگا اور کوئی بھی یہاں سے باہر نہیں جائے گا پھر ٹیچر کینگ باہر آتے ہیں وہ دروازہ بند کرتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ اس دروازے کا تو تعلہ ہی نہیں لگ سکتا یہ دیکھ کے وہ دروازہ پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں پھر نامسنگ وہاں آتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ پھلیس آپ دروازہ کھول دیں ٹیچر کینگ نامسنگ سے کہتے ہیں کہ میں نے دروازے پہ تارہ دال دیا ہے اور یہ نہیں کھل سکتا پھر نامسنگ دروازہ کھلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے پھر وہ نہیں کھلتا پھر ٹیچر کینگ کہتا ہے کہ تم اس فرش کو صحیح سے ساپ کر دو پھر تم دونوں گھر جا سکتے ہو پھر نامسون کہتا ہے کہ آپ دروازہ کھل دیں میں سمجھ گیا ہوں میں سکول نہیں چھوڑوں گا یہ سن کے ٹیچر کینگ کہتا ہے کہ مجھے آواز نہیں آئے دورت زور سے بولو پھر نامسون دوبارہ انہیں یہی بات بولتا ہے کہ میں اب سکول نہیں چھوڑوں گا میں سکول پابندی سے آؤں گا پھر ٹیچر کینگ دروازہ کھلتے ہیں اور ان دونوں کو کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اتنا ایزی ہوگا پھر یہ دونوں کچھ بولے بینہ ہی وہاں سے چلے جاتے ہیں پھر یہ دونوں چینوں سے نیچے اتری رہے ہوتے ہیں کہ نامسو رکتا ہے وہ کہتا ہے کہ فکر مت کرو میں ایکچلی سکول نہیں آؤں گا پھر یانگسو کہتا ہے کہ سکول آجاؤ کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے ٹیچرز کینگ اس طرح آسانی سے گیب اپ کریں گے جس پہ نامسو کہتا ہے کہ میں نہیں آؤں گا پھر یانگسو کہتا ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ انوالڈ ہونے میں بہت نفرت ہے تم اسکول آجاؤ پھر نامسو کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو میں تمہارے ساتھ انوالڈ نہیں ہو رہا جس پہ یانگسو کہتا ہے کہ تمہیں میں نے کہا کہ اپنی بکواس کو بند کرو اور اسکول اٹینڈ کرو ساتھ ہی یانگسو کہتا ہے کہ میری فکر کرنا بند کرو تمہاری وجہ سے ازن میں مرنے ہی والا تھا اور اس طرح سے مت دکھاؤ کہ تم میری فہت زیادہ فکر کرتے ہو اور میری وجہ سے اسکول اٹینڈ نہیں کر رہے وہ یہ کہتا ہے اور نامسو یہ سن کے وہاں سے جانے لگتا ہے جنگسو کہتا ہے کہ مجھے جواب دھولے کہ نامسو نہیں رکھتا اور بھلکے وہاں سے چالے جاتا ہے دوسرے طرح ہمیں دکھاتے ہیں کہ ٹیچر کینگ مز جنگ کے پاس آتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ کام ہو گیا یہ سن کے مز جنگ بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ آپ نے ایسا کیا کیا اس پر ٹیچر کینگ کہتے ہیں کہ وہ میرے اپنے طریقے ہیں پھر ہمیں ہو جنگ کا دکھاتے ہیں ہو جنگ کچھ لڑکوں کے پاس آتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ یہ آپ کی بائک ہے جس وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ میری ہے جس پر ہو جنگ پوچھتا ہے کہ میری بائک کا کیا جس پر وہ جواب دیتے ہیں کہ تمہاری بائک بیچی ہے تب ہی تو ہم نے یہ بائک خریدی ہے یہ سن کے ہو جنگ بہت زیادہ خصے میں آ جاتا ہے لیکن وہ بہت بڑی گینک ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہو جنگ ان کا کچھ نہیں کر سکتا پھر ہمیں کلاس روم کا سینگ دکھاتے ہیں پھر وہ ان سب کو کہتے ہیں کہ میں نے ہر ٹیم میں کچھ اچھے بچے اور کچھ ایسے بچے رکھے ہیں جو اپنے آپ سے نہیں کر سکتے اور اب سب تم مل کر ایک ساتھ سٹڈیز کرو گے پھر ہمیں ہو جنگ کا دکھاتے ہیں وہ اس بائک کے پاس کھڑا ہوتا ہے پھر وہ اپنے دوستوں کو کہتا ہے کہ میرے پاس ایک طریقہ ہے اس بائک کو یہاں سے ہٹانے کا پھر وہ نام سنگ کو کال کرتا ہے اور اس سے کوئی اور بن کے بات کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میری بائک مہا پہ کھڑی ہے وہ مجھے لاکے دے دو یہ سن کے نام سنگ مان جاتا ہے اور اسے لوکیشن مانگتا ہے کیونکہ نام سنگ کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ہو جنگ ہے پھر ہمیں کلاس روم کا سینگ دکھاتے ہیں میڈم کلاس میں آتی ہیں اور سب بچوں کو کہتی ہیں وہ سب سے کہتی ہیں کہ آپ لوگ سب کی آن لائن کلاس ہے اور آن لائن کلاس آپ لوگ میں سے کوئی بھی اٹینڈ نہیں کر رہا اسی لئے میں نے ایک طریقہ سوچا ہے آپ سب کو دو حصوں میں ڈیوائٹ کر دیا جائے گا ایک میس جنگ اور ایک میس کینگ اور یہ آپ لوگ کے پر ہے کہ آپ لوگ اس کی کلاس کو آٹینڈ کرنا چاہتے ہو یہ کہہ کر وہ چلی جاتی ہیں جاتے ہوئے سب کو کہتی ہیں کہ سٹریڈیس اچھے کرنا ان کے جاتے ہی کینگ جو اور باقی بچے ہنگسو کے پاس آ جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں میڈم ہم سے کہہ کے گئی ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کو چوز کریں اور وہ چاہتی ہیں کہ ہی ڈیسیزن ہم خود کریں اگر ہم اس جنگ کو نہیں چوز کریں گے تو وہ انہیں سکول سے نکال دیں گی یہ سنکہ ہیانگسو کہتی ہے کہ تب ہی وہ اس چیز کی رسپونسیبلیٹی نہیں لینا چاہتی ہیں یہ لوگ آپس میں بات کری رہے ہوتے ہیں ہیتنے میں کم دائیسو ہیانگسو کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھ سے باہر آ کے ملو جیسے وہ باہر آتا ہے تو اسے بتاتا ہے کہ نام سنگ کو بچا لو وہ ہو جنگ کی وجہ سے بہت بڑی مسئیبتیں فسنے والا ہے ساتھ ہی وہ ہیانگسو کو پوری بات بتاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اگر نام سنگ نے اس کی باعث کو ٹج بھی کیا تو وہ اس کی ہڈیاں توڑ دیں گے اس چیز سے مجھے کافی زیادہ فکر ہو رہی تھی اس لئے میں نے تمہیں یہ بات بتائی یہ سنتے ہی ہیانگسو وہاں سے جانے لگتا ہے دوسرے طرف ہمیں کم دائیسو کا دکھاتا ہے وہ اتنا بورا نہیں ہے جتنا وہ پریٹینڈ کرتا ہے اور اس نے یہ بات ہو جنگ سے چھپ کے ہیانگسو کو بتائی ہے دوسرے طرف ہمیں نام سنگ کا دکھایا جاتا ہے وہ اس طرف آ جاتا ہے اور اپنی بائیک کھڑی کر کے اس بائیک کو دیکھتا ہے جیسی وہ اس بائیک کی سیڈ اوپر کرتا ہے تو چاہ بھی ادھری رکھی ہوتی ہے وہ بائیک پہ بیٹھ کے وہاں سے چل جاتا ہے دوسرے طرف ہمیں کلاس روم کا سین دکھایا جاتا ہے بچے یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کس کی کلاس کو اٹینڈ کریں جس پہ کینگ جو کہتی ہے کہ کلاس اٹینڈ کرنے سے اچھا ہے کہ میں باسترون چلی جاؤں پھر ہمیں ہیانگسو کا دکھاتے ہیں وہ نام سنگ کی طرف جانے کے بجے اپنی کلاس میں آکے بیٹھ جاتا ہے اور وہ نام سنگ کو مس کر رہا ہوتا ہے پھر ہمیں نام سنگ کا دکھاتے ہیں کہ نام سنگ وہی بائیک کھڑی کر کے اوپر جانے رکھتا ہے لیکن وہ گینک اوپر نہیں ہوتی وہ کئی بہار ہوتی ہے جیسی وہ آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ان کی بائیک وہاں کھڑی ہے اور یہ دیکھیں وہ لوگ خود بھی حیران ہوتے کہ ہماری بائیک کو کس نے رچ کیا نام سنگ اوپر جائی رہا ہوتا ہے کہ یونگسو اسے راستے میں مل جاتا ہے پھر یونگسو اسے سب کچھ بتاتا ہے کہتا ہے کہ اس بائیک کا ریال اوپر ہے بلکہ ہوجنگ نے تمہیں پریشان کرنے کے لیے سب کچھ کیا ہے ساتھی اسے کہتا ہے کہ اگر تم یہاں سے نہیں نکلے اور انہوں نے تمہیں دیکھ لیا تو تمہاری ہڈیاں توڑ دیں گے اتنے میں وہ لوگ اوپر آنے لگتے ہیں ان لوگوں کو اوپر آتے دیکھ کے دونوں اوپر کی طرف بھاگتے ہیں اور الٹا انہی کے کلپ میں آ جاتے ہیں کلپ میں آنے کے بعد ہیونگسو کھڑکی سے خودنے کی کوشش کرتا ہے مگر بلڈنگ بہت زیادہ اوچھی ہوتی ہے اسی لئے وہ ڈر رہا ہوتا ہے کیونکہ آلریڈی پہلے ہی کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہیونگسو کی ٹانگ ٹوٹ چکی ہوتی ہے اسی لئے وہ اور زیادہ ڈر رہا ہوتا ہے ہیونگسونگ بلڈنگ کے نیچے دھاگتا ہے بلڈنگ کافی زیادہ اوچھی ہوتی ہے اتنے میں وہ لوگ اندر آ جاتے ہیں نامسونگ اسے کہہ رہا ہوتا ہے کہ جلدی خود ہو نامسونگ کے بہت زیادہ موٹیویٹ کرنے پہ ہیونگسو بہت زیادہ کوشش کرتا ہے لیکن وہ خود نہیں پاتا